بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کم عمر میں ہی یہ خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے پاکستان کے وہ چار اداکار جنہیں جان لیوہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا آئیے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹراما اور فلم انڈسٹری کی جھلک دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اداکاروں کی ذاتی زندگی میں کیا معاملات چل رہی ہیں مسائل کس شخص کے ساتھ نہیں ہوتے اسی طرح ہمارے شعبت ستارے جو سکرین پر ہر وقت خوش و خرم نظر آ رہے ہوتے ہیں اصل میں کافی سنگین مسائل میں گھیرے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ان چار اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں کم عمر میں ہی خطرناک بیماری نے آنگ گھیرا لیکن یہ حالات سے گھبرائے نہیں اور بہادری سے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا نمبر ایک ہرامانی ہرامانی پاکستان کی وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بہت محنت کی انہوں نے جب مانی سے شادی کی تھی اب یہ انڈسٹری کا حصہ نہیں تھی ان کے گھر دو بیٹوں کی پیدیش ہوئی جس کے بعد انہوں نے اداکاری کا فیصلہ کیا ہرامانی کی شادی کافی کم عمری میں ہوئی تھی ہم جب وہ انڈسٹری کا حصہ بنی تب انہیں سنگین نویت کا ڈپریشن تھا ہرامانی نے اداکاری کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے مقابلہ کیا اور آج وہ کافی کامیاب ادا کر رہے ہیں نمبر ٹو ہینہ الٹاپ ہینہ الٹاپ سے یقینا ہم سب واقف ہیں نواز سال ان کی شادی نامور اداکار اغاہ علی سے ہوئی ہینہ نے اس بات کا اطراف کئی انٹرویو میں کیا کہ انہوں نے بہت ہی کام عمری میں اپریشن جیسی خطرناک بیماری کا مقابلہ کیا ہینہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی جان تک لینے کی کوشش کی لیکن اب اداکارہ مکمل طور پر ٹھیک اور خوش ہے نمبر تری اغاہ علی اغاہ علی کام عمر میں ہی ایک بہت شدید نویت کے مرض کا سامنا کر چکے ہیں انہیں جلد کی بیماری سرائی سستی جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے اس بیماری سے انسان بے بس ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا اداکار کو ایک مرتبہ اس بیماری کے وجہ سے کچھ دن اپنے کمرے میں ہی گزارنے پڑے تہام اب یہ مکمل سیاہ تیاب ہیں نمبر فور محمونہ مستحسن نامرگلوکارا محمونہ مستحسن بھی ڈپریشن کا شکار رہ چکی ہیں ان کو ایک دم سے گھبرات شروع ہو جاتی ہے جو کہ کافی دیر تک رہتی ہے محمونہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہیں اتنا شدید پینک اٹیک ہوا کہ وہ کچھ دیر کے لیے خود کو معذور سمجھنے لگی